اسلام علیکم زنبائی لیب میں خوش آنگی امید ہے آپ سب قیلت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر چارجر کتار خراب ہو جائے جس کے اندر دو طارے ہوتی ہیں تو آپ مایکرو یو ایس بی کیبل ڈیٹا کیبل کو کاٹ کر کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس پر میں نے ویڈیو بنائی کافی اچھا رسپونس آیا لیکن کچھ لوگوں کو اس ویڈیو میں کچھ چیزیں غلط نظر آئیں انہوں نے کمیٹ کیا کہ فیک ویڈیو ہے میں آج آپ کے سامنے دوبارہ سے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ میں ثابت کر سکوں کہ میں نے جو ویڈیو بنائی وہ ویڈیو فیک نہیں تھی وہ ویڈیو صحیح تھی ویسے بھی پندرہ سال سے موبائل بیپیرنگ کا تجربہ ہے پندرہ سال سے موبائل بیپیرنگ کا اپنی شاپ پہ کام کر رہا ہوں درجنوں لڑکے تیار کیے ہیں اور جو اپنا کام کر رہے ہیں اپنی دکانیں ڈالی ہوئی ہیں تو ایسا کچھا کام نہیں ہے کہ مجھے فیک ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے پہرحال کمنٹ کیا ہے تو اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس پہ تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھی گا میں نے یہ ایک تو وائر والا کنیکٹر جو ہے چارجر کی تار جس طرح سے ہوتی یہ اس کو میں نے چیر پھاڑ کر کے اوپن کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے سکتے ہیں یہ اس کے بار کیا ہے تو یہ مین چیز ہے شاید اس طرح یہاں پر ٹھیک نظر آ رہا ہو رہا مزید لوم کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ سنگل ہے یہ پوائنٹ جو سنگل ہے یہ جمع پانچ بولٹ والا ہے اور اس سے آگے جو دو پوائنٹ ہیں ان کی یہ جو پتری ہے جس میں سے یہ دو کنیکشن کیے ہیں یہ آگے سے جڑی ہوئی ہے ایک ہی ہے آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اس طرح سے مختلف اینگل سے گھما پھرا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جب چارجے کی جو تار ہے اس کے اندر جو تاریں دو ہیں جو ڈیٹا پلس اور مائنس کے پوائنٹ ہیں ان کو یہاں سے ملا دیا گیا ہے اب میں نے آپ کو یہ ہی بتایا تھا کہ اگر ڈیٹا کے کیبل آپ کاٹ کر لگاتے ہیں تو اس کے گرین اور وائیڈ تار جو ہے اس کو آپ نے جو ڈیٹا پلس اور مائنس ہیں ان کو آپ کرنا ہے اب میں یہ سیڈ پر اٹھا دیتا ہوں یہ میرے پاس ایک چارجر کا سرکٹ ہے کہ اگر آپ اس چارجر میں ڈیٹا کیبل استعمال کرتے ہیں تو کس طرح کام کرتی ہے تو آپ یہ دیکھیں بیسک یہ ایک ہی پتری ہے جس سے دو پوائنٹ جو ہیں وہ جوائنٹ کیے ہوئے ہیں تو جب آپ اس چارجر میں ڈیٹا کیبل ہے تو جب آپ اس طرح یہ ڈیٹا کیبل اس چارجر میں لگائیں گے اس طرح تو اس کے جو یو ایس بی کے ڈیٹا اور پلس مائنس پوائنٹ ہیں وہ آپس میں یہ جو دو پینیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک پتری میں اس کے ذریعے آپس میں جو پوائنٹ جڑ جاتے ہیں تو میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں کہ آپ کیبل کو اگر کاٹ کر استعمال کر رہے ہیں تو آپ صرف ڈیٹا پلس اور مائنس کے دو پوائنٹ آپس میں ملا دیں اب اس کے ساتھ میرے پاس یہ ایک اور چارجر ہے یہ آپ دیکھیں زوم کر دیتا ہوں مزید آپ دیکھ لیں یہ بی پلس لکھا ہوا ہے جمع پانچ گل اور یہ اس کے ساتھ ڈیٹا مائنس ہے یہ اس کے ساتھ ڈیٹا پلس ہے اور یہ کامن پوائنٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈیٹا پلس اور مائنس دو پوائنٹ ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اچھا ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح پوائنٹ ملا دیں گے تو فسٹ چارجنگ کس طرح کرے گا پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو تاروں والے چارجر میں فسٹ چارجنگ نہیں ہوتی اگر چارجر زیادہ امپیر کا ہے تین امپیر کا ہے ساڑھے تین کا ہے یا چار ساڑھے چار امپیر کا بھی چارجر اور اے ایم بی وغیرہ کا مل جاتا ہے تو وہ امپیر کی وجہ سے چارجنگ جلتی کرتا ہے اس کا فسٹ والا فنکشن جو ہے وہ کام نہیں کرتا فسٹ والے فنکشن کے لیے موبائل ڈیٹا کیبل اور چارجر تینوں چیزیں اگر کمپیٹیبل ہوں گی تو فسٹ چارجنگ ہوگی برنہ دو پوائنٹ والا جو چارجر ہے وہ تو فسٹ کرے گا ہی نہیں لیکن اگر موبائل م достаточно ہے اور کیبل بھی آپ کے پاس ٹھیک ہے لیکن گر پچھا کہ فسٹ کا فنکشن نہیں ہے تو فور چارجنگ نہیں ہوگی اگر Uhh دیوٹا کیبل بھی آپ کے پاس اچھی ہے اور موبائل کو فنکشن نہیں ہے تو بھی فاست چارجنگ نہیں ہوگی امیدanne کہ جو تو وائر اور فور وائر کنیکشن والی کنفیوزن ہے یہ دور ہو گئی ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو دکھایا کہ چارج ہے تو اس نے چارجر میں یہ پوائنٹ کس طرح آپس میں ملے ہوتے ہیں اور چارجر کی تار جو ہوتی ہے جو کنیٹر میں نے اوپن کیا ہے اس میں یہ پوائنٹ جو ہیں یہ کس طرح آپس میں ملے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی